واسساپ ایبری بڈی ایک بار فرسے سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج کس ویڈیو ہم انٹرو کنول ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے جی ہم بہت ہی زیادہ پاپولر ہے یہ میڈیسین ڈائیریا کے کیسز میں میڈیکل پریکٹیشنرز کو بہت زیادہ پریسکائب کرتے ہیں اور کبھی آپ کو بھی ڈائیریا کی پرابلم ہوئی ہوگی تو آپ نے سیدھا جا کے فارماسیس سے یہ میڈیسین بائے کری ہوگی اور اس کا استعمال کیا ہوگا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں پوری کی پوری انفرمیشن دوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میڈیکل پریکٹیشنرز اور فارماسیسٹ ہو فارماسیس کی سٹڈی کر رہے ہو جہاں پھر نسنگ کی سٹڈی کر رہے ہو تو میرے اس چینل کے اوپر آپ کو بہت ساری انفرمیٹی ویڈیو ملتی رہیں گی تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجیگا سو چلیے اب ہم انٹرو کنول ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سو انٹرو کنول جو ہے وہ اس کا برینڈ نیم ہے جو اس کے بیچ میں سالٹ ہے جو مین انگریڈینڈ ہے جو ایکٹیو انگریڈینڈ ہے وہ ہے کوئی نیڈو کلور کوئی نیڈو کلور اس کا مین ایکٹیو انگریڈینڈ ہے اور یہ جو انٹرو کنول ہے یہ ایک انٹی امویبک ٹیبلیٹ ہے سات ہی ساتھ میں اس میں انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل پرپرٹیز بھی ہیں انٹی امویبک انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل اس کی پرپرٹیز ہیں اگر ہم اس کے پرائس کی بات کریں تو 36 سے 37 روپیس میں ایک سٹرپ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اگر میں اس کی سٹریندھ کی بات کروں تو یہ جو میر سٹریندھ ہے اس کی وہ 250 ایم جی اینڈ فائیو ہنڈر ایم جی میں آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو جائے گا لیکن آج کل کچھ برینڈ جو ہے وہ اس کی ایک سو پچیس ایم جی کی ٹیبلیٹ بھی بنانے لگے ہیں میں نے آپ کو برینڈ انٹیرو کنول جو ہے وہ انٹیرو کنول بولو جہاں پھر آپ انٹیرو کنول بولو آپ کو ایک برینڈ بلائی دیا اس کے علاوہ اس کے جو برینڈ آتے ہیں وہ ایس کوینول بھی آتا ہے انٹر کوین بھی آتا ہے انڈ کوینو فوم بھی آتا ہے یہ جو ہے وہ کچھ اس کے پوپلر برینڈ نیمز ہے اب اگر ہم اس کے یوزز کی بات کریں تو سب سے پہلا اور میجر یوز اس کا ہے ٹریٹمنٹ آف امویبک ڈیسینٹری امویبک ڈیسینٹری جو ہے وہ ایک انٹیسٹائن کا انفیکشن ہوتا ہے جس میں آپ کو ڈیریا ہو جاتا ہے دست لگ جاتے ہیں پیٹ میں کریمس آتے ہیں موشن لگ جاتے ہیں اور موشن کے ساتھ بلڈ آتا ہے سیکنڈ جو اس کا یوز ہے وہ ہے سکن انفیکشن سکن انفیکشن لائک رنگ ووم میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تھرڈ جو اس کا یوز ہے ایک سکن کی پرابلم ہوتی ہے جس کو ایکزیما بولتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ اس کو یوز کیا جاتا ہے درمیٹو فائٹوسیس جو کہ ایک انفیکشن ہوتا ہے آپ کے ہیر سکن اینڈ نیلز کا اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈینڈرف کے ٹریٹمنٹ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ویجائنل انفیکشن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیرا سائٹک وارم انفیکشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک پرابلم ہوتی ہے گیا ڈی ایسیز گیا ڈی ایسیز میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں آپ کنٹیمنیٹڈ فوڈ جہاں پھر کنٹیمنیٹڈ وارٹر کنزیوم کر لیتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے جہاں پھر 500mg دن میں 2 سے 3 بار جو ہے وہ کنزیوم کر سکتے ہو 250mg جہاں پھر 500mg دو سے 3 بار دن میں کنزیوم کر سکتے ہو اور اس کو ہمیشہ جو ہے وہ آفٹر فوڈ مطلب فوڈ کے بعد اس کو کنزیوم کرنا ہے اور اگر میں اس کی میکس ڈوز کی بات کروں تو 1.5 گرام پر ڈے آپ جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہو مطلب جو 500mg والی ٹیبلٹ ہے آپ کی وہ آپ تین بار دن میں لے سکتے ہو اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ صرف چودہ دن تک کیا جانا چاہیے اگر آپ سٹرپ بھی خرید ہوگے تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ اس کا ٹریٹمنٹ چودہ دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں نیوروپیتھک سنڈروم دکھنے لگ جاتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو ابھی ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں بارے میں بات کرتے ہیں جو اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ہے نوزیا وامیٹنگ ہو جاتی ہے ابڈومین میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے ہارٹ برن ہو جاتا ہے ہیڈ ایک کی پرابلم آتی ہے ڈرائی ماؤتھ ڈرائی آئیس کی پرابلم آتی ہے جہاں پھر آپ کی ہارٹ بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ تھے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اگر میں اس کے کانٹرائنڈگیشن کے بارے میں بات کروں تو اگر آپ کو اس سے ہائپر سینسٹیویٹی ہے آپ کو انٹیرکنول میں جو کونیڈو کلور ہے اس سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ کو لیور کڈنی ڈیزیز ہے تو تب بھی اس کا استعمال نہ کریں اگر آپ پریگننڈ ہے جہاں پھر بریسٹ فیڈنگ مدر ہے تو تب بھی اس کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو اوور ایکٹیو تھائیروڈ کی پرابلم ہے تو تب بھی اس کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو آئیوڈین الرجی ہے تو تب بھی اس کا استعمال نہ کریں اگر آپ اول ڈے جہاں پھر چلڈرن ہو تو تب بھی اس کا استعمال نہ کریں چلڈرن تو اس کا بلکل بھی استعمال نہ کریں ہر جگہ پہ بین ہے چلڈرن کو anterochinol نہیں دی جاتی اس میں میں کچھ اور آپ کو باتیں بتایا جاتا ہوں کہ اگر آپ سٹرپ بائے کریں گے جو مین باتے دو تین میں آپ کو بتایا جاتا ہوں جب آپ سٹرپ بائے کریں گے تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ اس کو چودہ دن سے زیادہ مست استعمال کریں اگر آپ چودہ دن سے زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو نیوروپیتک سنڈروم آئیں گے مطلب آپ کی باڈی میں الگ الگ جگہ میں جو ہے وہ نرف کی وجہ سے نیوروپیتک سنڈروم جوتا ہے نرف کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی پین شروع ہو جائے گی اور بعد میں آپ جتنے مرجی پین کلر کھالو یہ جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی سو چودہ دن سے زیادہ استعمال نہ کریں اور خود تو اپنی مرجی سے اس کا استعمال نہ ہی کریں اور اگر ہم چلڈرن کی بات کریں تو چلڈرن کو یہ میڈیسین بلکل بھی پرسکرائب کی نہیں جاتی کیونکہ بہت سارے کیسز میں دیکھا گیا گی اگر چلڈرن کو یہ میڈیسین پرسکرائب کی جاتی ہے تو بلائنڈ نیس کی پراؤلم آتی ہے سو یہ تھا سارے کا سارا کوئی نیڈو کلور جہاں پھر آپ بول سکتے ہیں انٹرو کنول جہاں پھر انٹرو کنول ٹیبلٹ کی انفرمیشن آپ کے لیے ایسی ہی اور انفرمیشن ویڈیو جو ہے وہ میں لے کے آتا رہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے ایسی ہی ویڈیوز آپ کو جو ہے وہ ملتی رہیں گی ٹھینکیو سو مچ